السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وَقَالَ لِيَ الْآخَرُ سِرًّا مِّن صَاحِبِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ لِيَ الْآخَرُ اور مجھ سے کہا دوسرے نے الْآخر بولتا ہے خاپر زبر کے ساتھ دوسرا خاپر اگر زیر آگیا آخر اس کا مطلب ہو جائے گا لافٹ آخر دوسرا دو بھائیوں کی بات چل لیتی اور مجھ سے کہا دوسرے بھائی نے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دوسرے نے بھی کہا سرن چھپاتے ہوئے سرن بولتے ہیں راز کو چھپانا کہ چھپاتے ہوئے من صاحبی اپنے دوست سے اپنے بھائی سے جو ہے راز بناتے ہوئے مجھ سے کہا یعنی اس بات کو گویا راز رکھا اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہ اسے پتانا چلنا چاہیے کیا کہا ارنی ہی مجھے دکھاؤ اسے کسے ابو جہل کو کہ مجھے دکھاؤ ابو جہل کو ارنی دکھاؤ نی مجھے ہی ابو جہل کو کہ مجھے ابو جہل کو دکھاؤ یا عمی انگل انگل دکھاؤ فَإِنِّ عَاہَدْتُ اللَّهَ تو بے شک میں نے اللہ سے عہد لیا ہے عَاہدَ يُعَاهِدُ مُعَاہَدَةً باب مفاعلہ سے معاہدہ کرنا بے شک میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے اگر میں اس کو دیکھوں گا کہ اگر میں دیکھ لوں اس کو تو میں اس کو مار دوں گا میں نے اللہ سے اہد لیا ہے اہد کس بات کا کہ میں ماروں گا اسے بسیفی اپنی تلوار سے اپنی تلوار کے ذریعے میں اسے مار دوں گا حتی اقتلہو یہاں تک کہ میں اسے جہنم رسید کر دوں گا یعنی جہنم میں پہنچا دوں گا اس کو قتل کر دوں گا قتل اقتلو قتل کرنا یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں گا فَبَيْنَا أَنَا كَذَالِكَ حضرت عبدالرحمن بن عورف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَبَيْنَا تو اسی درمیان فَبَيْنَا اسی درمیان اَنَا كَذَالِكَ میں اسی طرح ان کی بات سن رہا تھا یہ مطلب خودیم ترجمہ کریں گے دیکھیں یہاں سے یہاں تک کا ترجمہ فَبَيْنَا أَنَا كَذَالِكَ کا مطلب یہ ہوا تو میں اسی حالت میں تھا یعنی وہ بات سنائی رہا تھا اور دوسرے بھائی نے بھی اپنی بات کمپلیٹ کر لی تھی مجھ سے میں اسی درمیان تھا اِذ اچانک دیکھیں اِذ کا مطلب ہوتا ہے اچانک اِذ آ جب لیکن اِذ اچانک جب بغیر علف کے ساتھ آئے گا تو اچانک اچانک بَرَزَا سامنے آیا بَرَزَا يَبْرُزُ بُرُوزًا ظاہر ہونا سامنے آنا اچانک ظاہر ہوا ابو جہلین ابو جہل اچانک ابو جہل دکھائی دیا فَقُلْ تُو تم میں نے فوراں کہا ایک دم کہا اَلَا تَرَيَانِ ارے آپ دیکھنے ہی رہے وہ دونوں اَا کیا لا نہیں تَرَيَانِ رَعَا يَرَا دیکھنا تَرَيَانِ تَسْنِعَ مُذَكَّر حضر کا سیغہ ہے ارے ان دونوں بھائیوں کا ارے تم دونوں نہیں دیکھ رہے ہو سامنے دیکھو حَذَا أَبُ جَهْلِن یہ رَعَبُ جَهْل حَذَا صَاحِبُكُم یہ ہے تمہارا دشمن صاحب یہاں پر دشمن کے معنی میں ترجمہ ہو جائے گا صاحب کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے دوست دشمن بھائی ٹھیک ہے سوہ جوہے استاز اور جناب والا سب ترجمہ آپ صاحب کا کر سکتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دشمن یہ ہے تمہارا ٹارگیٹ یہ ہے تمہارا آدمی آدمی ترجمہ کر سکتے ہیں فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ السَّقْرَيْن حَتَّى ظَرَبَاهُ تو اچھا رہا کیا ہوا شَدَّا شَدَّا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا ٹھیک ہے شَدَّا تصنیم ذکر غائب کا سیغہ ہے وہ دونوں ٹوٹ پڑے علیہی اس پر ابو جہل پر کیسے مثل السقرین دو باز کی طرح سقرن بولتے ہیں باز جو آسمان مڑتا ہے باز جب وہ کسی مشلی کا شکار کرتا ہے مثال کے طور پر وہ ایک دم بہت تیزی سا آتا ہے اور ایک دم مشلی اٹھا کر لے جاتا ہے تو ایسے وہ دونوں بھائی اتنی تیزی سا ہے جیسے باز ہو ایک دم پوری چستی پھورتی کے ساتھ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے حَتَّى زَرَبَاهُ یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے مار دیا زَرَبَا ان دونوں نے مار دیا یعنی دونوں بھائیوں نے تصنیم ذکر غائب کا سیغہ ہے ہو اسے یہاں تک کہ دونوں بھائیوں نے اسے مار دیا ثُمَنْ صَرَفَا الى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دونوں لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصرفا لوٹنا واپس آنا رجعہ کے معنی میں انصرفا تصنیم کا سیغہ ہے پھر وہ دونوں لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَ اور فَ چنانچہ اخبرا ان دونوں نے بتایا اخبرا بتانا اخبرا تصنیم کا سیغہ ہے ان دونوں نے بتایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ آج تو ہم نے ابو جہل کر کام تمام کر دیا فَقَالَ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَيُّ كُمَا قَتَلَهُ اَيُّ کس نے کما تم دونوں میں سے اَيُّ كُمَا تم دونوں میں سے کس نے قَتَلَ قَتَلْ کیا ہو اس کو کہ تم دونوں میں سے کون سے نے اس کو قتل کیا قَالَ كُلُّ مِّنْهُمَا کہا ان دونوں میں سے ہر ایک نے قَالَ کہا کُلُّن ہر ایک نے مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے کیا کہا اَنَا قَتَلْتُو کہ میں نے قتل کیا ایک بھائی کہ نے میں نے اور دوسرا بھائی کہ نے نہیں میں نے قتل کیا تو دونوں آپس میں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بحث کرنے لگے کہ میں نے قتل کیا قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسح کرنا ہم سر پر مسح کرتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں تو مسح مطلب کسی چیز کو پوچھنا کیا تم نے پوچھ دیا ہے سی فی کما اپنی دونوں تلواروں کو تم نے اپنی دونوں تلوار صاف کر دیئے تم نے سی فی اصل تھا سی فی نہیں لیکن جب تثنیہ کو مضاف بنا دے تو نون ختم ہو جاتا ہے تو سی فی ہو گیا وہ نون ختم ہو گیا تم دونوں نے پوچھ لیا ہے اپنی تلوار کو صاف کر لیا قالا ان دونوں نے کہا لا نہیں تو ہم نے تو صاف نہیں کیا تو چنانچہ تلوار مگائے گئی فنظرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السیفین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا نظرہ ینظروں مطلب غور کرنے کے معنی میں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا فی السیفین دونوں تلواروں میں دونوں تلواروں میں غور کیا فقالا پھر فرمایا کلاہما قتلہو کلاہ دونوں ہما وہ دونوں ان دونوں میں سے دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے کلاہما ان دونوں میں سے دونوں نے قتلہ قتل کیا ہو اس کو کہ دونوں میں سے ہر ایک نہیں دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے کیونکہ دونوں پر خون لگا ہوا ہوگا تو دیکھیں یہاں سے یہ ہمیں بہت اچھی بات پتا چلی ہے کہ ابو جہل کو دو بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے بھائی تھے معاوض بن افرا معاوض بن افرا ان دونوں نے اس کو قتل کیا تھا اور دونوں آپس میں جو ہے مقابلہ کر رہے تھے کہ میں نے قتل کیا میں نے قتل کیا تو اسی طرح ہر ایک مسلمان کا بھی جذبہ ہونا چاہیے اللہ نے مسلمان کو اسلام کے لئے لڑنے کا اللہ نے جذبہ دیا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ اس سبق سے انشاءاللہ ہم بہت کچھ حاصل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ